بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گیا بات ہوں گے شکرن الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مذہبت کی ریسی بھی شیئر کرنے والی ہوں اسپیشلی یہاں پہ تینے گوش بنا رہی ہوں ایک سٹارٹ میں ہی مینے کا چلیں آپ سے دپیٹ کے کھانے سے سٹارٹ کرتے ہوں اور یہاں پہ میں نے بنایا تھے جی تینے گوش اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گی آج بہت ہی مزی کا چکلن کیک جو کہ بہت ہی بجٹ فرینڈی ہے اور اس میں آپ کو نہ بلینڈر کی ضرورت پرے گی نہ جوسر کی ضرورت پرے گی نہ بیٹر کی ضرورت پرے گی تینوں چیزوں کے بغیر میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ایزی وے میں اور اس کے جو ہے نا اتمام چیزوں کا جو ہرچا وغیرہ بھی ہیں وہ بہت ہی لو بجٹ میں ہوں آپ کو بتاؤں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر پریشر گوگر کے اندر کیونکہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا بیپ نہیں دوسرہ تھا مٹن تھا وہ ڈالنا تھا تو اس لیے پھی میں نے سارا پیاز لیسن وغیرہ ٹیمائٹر وغیرہ ڈالے کے جیسے ہم لوگ اس کو پریشر گوگر کے اندر گلاتی ہیں تو ویسے میں نے اس کو کوک کر لیا تھا اور جی جب میں نے اس کو کھولا ہے تو اس کا پانی بلکل ڈرائی تھا اور تمام گوشت بھی ہمارا مسالہ جو ہو گیا اور یہاں پہ سیرٹ ہیر انگیٹرز میں نے کیا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے مسالہ ایک سپون نہ بھڑ کے وہ ڈال دیا تھا اس سے بہت ہی مزے گے بنتے ہیں ٹینڈے اور جو لوگ نہیں بھی نہ کھاتے ٹینڈے اگر وہ اس ریسیپی کو پھولو کریں گے اور یہ انگیٹرز اس کے اندر ڈال دیں گے کوئی بھی مسالہ نہاری مسالہ آپ کے بعد گھر میں میری بل ہونا آپ اس میں ڈال دیا کریں اس میں کھانے کی دو ہشبو ایک الگ ہوتی ہے اس کا جو اروما ہوتا ہے پورے گھر میں سے آپ کے آرہا تو آپ کے جو ساتھ والے پروسی وغیرہ بھی ہیں وہ بھی آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ بھائی کیا بنا رہے ہیں جو اتنے ہشبو میں پھیلی ہوئی ہیں جب آپ ان کو بتائیں گے کہ ہم لوگ نے ٹینڈے گوشت بنائیں گے ٹینڈوں کی یہ سمیل آرہی ہے ترسہ بری سرپرائزنگ سب کے لیے اور ٹیسٹ اس کا جو امیزنگ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے آپ اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے گا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو میں تو ایسے کرتا ہوں میں کوئی سپیشلی میرے نین مگوایا تھا گھر میں پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچے جنگے بھی ڈالے تو اس سے بہت ہی مزے گے اور بہت ہی زبردست ٹائپ کے ٹینڈے کو سٹیڈی ہو جاتے ہیں تو جنا پھر میں نے اس کے ٹینڈے دو تین منٹ کے لیے میں نے بھنائی کی تھی اس کے بعد پانی ڈال کے میں نے رکھ دیا تھا اور جب تک وہ ہو رہے ہیں کوک تو میں نے سوچے میں چلے یہاں پہ برطروں کا جو تھا وہ بھرمار ایک طرح سے رش پڑا ہوا تھا یہاں پہ تو وہ بھی میں نے کہا ساتھ ساتھ اس کو واش کر لیتی ہوں میں اور جب میں نے اس کو یہ بالکل ہمارے دیرے دیکھے ٹینڈے ریڈی ہو گئے اس کو جب میں نے کھول لینا اچھا اس کو بھی میں یہ ٹینڈے جو ہمیں ہماری ریڈی ہو جاتے ہیں اور ساتھ اس حد میں یہاں بھی آئی روٹی بھی بنا رہی تھی کیونکہ میں نے بھونڈ نے تھا بزار سے مانگوانے کے اور بزار کی میں سے اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ رات کو ہم لوگ بزار سے مانگوانے کے لیتے ہیں لیکن کیونکہ آج جو گیس بھی جو تھی ابھی ابھی لے کے آئیتے فل کروا کے لے کے آئیتے سلنڈر میں تمہیں سنزلے میں گھر بھی بنا لیتی ہوں اور یہاں بھی ہمارا کھانا دیکھے ریڈی ہے ٹینڈے گوشت کی کیا زبردست لوگ آئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ بھی اور بہت ہی مزے کے یہ بنے تھے کافی دیر پر شاید میں نے بنایا تھے تو اس بدہ سے بھی کچھ ہے میں نے جو آپ کو بتایا ہے میں نے اس کے دنوں مسالہ آئیت کیا اس کے بدہ سے بہت ہی مزے کے بنے تھے اچھا یہاں پہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دی چلوں اچھا یہ چھوٹی پیالے نہیں یہ بچے گری میں نے ڈالا تھا اور یہ اس سائیڈ والا ہمارا تھا اور اس کے ساتھ پھر اچار جو کہ گجرام اس سے سپیشل اچار آئی ہے اتنا زبردست ٹائپ کا اچار ہے میری سانس میں جو بھیجا ہے اور وہ ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ ہے یہ چار شٹارٹ بنانے میں بہت ایکسپرٹ ہے ہماری فیملی کے کبس سب لوگ ان سے بنواتے ہیں ان کو مطلب دے دیتے ہیں بیسے گرہ وہ حریتی بھی ہودی ہیں سارے مسالے گرہ بھی بتیان کے کبس دے دیتی ہیں تو ان کے ہاتھ کا جو ایک ذائقہ ہے جو ٹیسٹ وہ سب کو بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ تو یہاں پہ میں کیک سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور میں بغیر بیٹر کے بلینڈر کے آپ کو بتاؤں گی اس طرح بتاؤں گی کہ سب سے پہلے میں نے چینی لی ہے اور چینی جو ہے وہ میں نے بلکل پسیوئی نہیں لی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گرم دودھ لیا ہے مطلب کہ نیم گرم ایک چھو ہوتا ہے اس سے زیادہ دودھ گرم تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے دودھ وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تکیبا تین سے چار سپون اور اس کے اندر میں چینی کو اچھی طرح سے مکس کروں گی یعنی کہ گرم دودھ لانے کا پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ملڈ ہو جائے ہماری چینی عرام سے اس کو بلینڈ بھی نہ کرنا پڑے اس کو بلکل جو کہتے ہیں پورٹر شیپ میں نہ کرنا پڑے اس کے بغیر میں آپ کو ایک ایک سٹیپ یہاں بھی دکھا لیو بغیر مشینری کے ہمارا کیا کتنا زبردست بنے گا اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو مکس کیا تھا اور اس کے بعد یہ شورٹ کے آپ کا جو چینی والا ویٹر بلکل ہمارا نورمل ٹیمپریچر پہ آ جائے اس کے بعد ہم لوگ نے اس کے اندر دو انڈے ایڈ کر دینا اور یہاں پہ آدھا کپ میں نے اوئل ایڈ کیا اور چینی بھی تو تھی وہ بھی میری آدھا کپ بھی تھی آدھا کپ اس کے بعد میں نے اچھی طرح بیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں میرے پاس نے آدھا کپ پھلا تھا میرے میں جو کپ ہے تو میں نے ایک کپ تقریبا ڈالیا دو دفعہ وہ بھر کے ڈالیا تو یہ ہو گیا چیئے ایک کپ اس کے بعد ایک ٹیبر سپون میں نے بیکنگ پورڈر ڈالیا اور ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ سوٹا اور یہاں پہ دو چمچ بھرکے جو ٹیبر سپون ہوتے ہیں میں نے چوکو پورڈر کے ڈال دیا اور باقی تھوڑا سا بچ گیا تو میں نے بعد میں حالی پیکٹ کر لیا تھا بس ان سب چیزوں کو ہم نے ایک چھانی میں ڈالکے اس کو چھان لیں اس طرح سے اور اس کے بعد احرام نام سے سوفٹ آتو کے ساتھ اور ایک سمت میں آپ کی مکس سمت میں چاہیے کبھی در سے سپون چلا رہے ہیں کبھی در سے چلا رہے ہیں اس سے جو ہمارا بیٹر ہے سمود نہیں بنے گا اور مکس ہماری ڈیفیکلٹ سوگی اور بیٹر جو اچھی طرح سے نہیں بن پائے گا اس وجہ سے ہوتی ہم لوگ چھوٹی چیزوں کو فولو نہیں کرتے تو یہاں پہ بیٹر کے ساتھ بھی سیکس ہو جائے لیکن آپ گھوڑ کریں تو یہاں پہ میں اس طرح سے چھلا رہی چھمچ وہ ایک ہی سائٹ میں رکھے کی مختلف شیپ میں مختلف سائٹ سے نہیں میں نے کیا ہے تو ہمارا جو ہے بیٹر ہمارا ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اور آپ کنسسٹینٹسی میں دکھا رہی تھی کہ اس طرح ہونی چاہیے اس سے بہت ہی مزے کا سوٹ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک دو چھمی دودھ کے تھوڑے سے نیم گرم دودھ جو ہے اس کے در کے دو چھمی دودھ کے اس لگائیں اسے بہت اچھا لگتا لیکن میں نہیں تھا تو میں ٹیشیو پیپر کے ساتھ یا کوٹن کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد میں تھوڑا سا میدہ سپنگر کر کے اور جو زافی تھا وہ میں نکال لیا تھا اور یہاں پہ بتر بیٹر کیا ہے جی اچھا ایک چیز میں بتانا آپ کو بھول گی میں نے دیکھا ہو گا لیکن بتانا میں بھول گئی ہوں تو اس کے بھی چھوٹی بھول شبو آتی بیکری آرومہ بیکری سٹائل میں بنتے ہیں اس شبو آرہی تو یہاں پہ دس منٹ پہلے پری ہیٹ کرنے کے لیے پتیلہ رکھ دیا سٹیل کی چھنی چھوٹی رکھ دی تھی میں اور اس کو دکھن دے کے تیز آج پہ دی دس منٹ کے لیے اور یہاں پہ جی ہم لوگ نے رکھ دیا تھا کےک بھی اور یہ میرا جو کے نام یہ تقریبا ایک گھنٹے میں ریڈی ہوا تھا کیونکہ ہماری گیس سیلنڈر گی سیلنڈر گیس تیز نہیں ہوتی تو چھنڈی گیس ہوتی ہے اس سے زیادہ ٹائم لگ دیتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہماری سٹک جو ہے بلکل صاف ریڈی ہو کے آگئی ہے باہین اور کےک بھی آپ دیکھنے کتنی مزے گی کریکس پڑھے تو نہیں نشانی ملائی ہے آپ کے پاس کریم ہے تو ڈالیں تو میں نے کیک بنائی ہے اور کسی بنائی تو میں بتائی نہیں ہے جناب یہ کیک جو ہے وہ میری اپنی بردے کی تا اور میری بردے تھی تو بس میں کہا چلیں بچوں کو شوق ہوتا چل جائے کہ ماما بابا کی کسی کی شوق جائے ہم لوگ انچوائے کرے تو میں سوچ بزار سے کیا مانگوانا ہے اپنے لئے کیا ہرچ میں چلے گھر میں بنا لیتی ہوں میں گھر کی ملائی تھی اس کو اون میں رکھ دیا ملٹ ہونے کے لیے دو تین منٹ کے لیے اس کے بعد دیکھیں ہماری ریڈی ہوگئی یہاں بہتر پیپر کیا تھا کتنا اچھا بنائی بہت بہت مزی گا تھا اتنا سوفٹ بنائی مجھے بہت سوفٹ بنائی بہت سوفٹ بنا تھا مجھے زیادہ کربا کربا سکی چوکلو ایڈ مجھے پسائد مجھے دو ٹیبل سپون ایڈ دیکھ سکتے آپ کی کلر بھی کتنا اچھا سا نا دار کلر آیا نا لائٹ کلر آیا اور اب اس کے اوپر بس میں تھوڑا سا کٹنگ کر لی تاکہ اس کی شیپ اوپ سے اچھی آجائے اور یہاں پر بس میں جو اس کی گرانچ تیار کی تھی وہ میں اس کو ڈال دوں گی اور ہمارا کیک ریڈی چھوٹی سیلیپریشن کی تھی اور کبھی اپنے لی بھی تھوڑا سیلیپریٹ کرنا چاہیے اپنے کو دی 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 تو میرا دل رہا تھا یہ فرس ٹائم میں اپنے لی گی خودی ریڈی کیا ہے بی ہسپرن میرے کچھ گیفٹ بگیرہ چاہے دے لیکن کیک جو ہے وہ ضرور لے آتے ہیں تو اس بار میں سوڑے چلی بنا لی بنا بسکٹ بچوں کے آئے تھے تو چوکلٹ بار مجھے اس کا نام نہیں صرف پتا ہے تو میں اس کو لگا تھی تھے تھوڑے سی دیکریشن کرنے کے لئے کوئی ہاتھ میں دیکریشن کی نہیں نہ مجھے آتی ہے آپ سے شیئر کر لی ہے ساتھی اس میں یہاں پھر بچوں کے لئے اور ساتھی لے کھانا بچوں نے کھایا تھا اور آپ دیکھیں کیک بہت مزی کی اس کی لک تو آرہی تھی اس کا ٹیسٹ بہت مزی کا تھا بچوں نے دل بڑھ کے کھایا تھا اور بچوں 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 بیٹ دیا اور بس یہ آج کے بلوگ ہے جلیل سے میں سکرائم کر دی جلیل کر دی آپ کو اچھے لگی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کی چھے کر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیسے بنا ہے اور بغیر اوون کے میں نے بنائے اوون تو ہر کسی کے گھر میں نہیں ہوتا تو جن کے گھر میں نہیں ہوتا وہ بھی آرام سے فولو کر سکتے ہیں میرے طرف سے جادہ چاہئے چاہوں گی میں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں مجھے یاد دکھئے گا اللہ جہاں بھی رہے سب کو رکھیں ہوت بھی رکھیں